نعرہِ تکبیل، نعرہِ رسالت، نعرہِ تحقید، نعرہِ حیدری، حسینیت، علماءِ اہلِ سنت، آستانہ آلیہ باولی شریف الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیلات والمرسلین وعلا آلہ التجبین الطاہرین وآصحابه الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیح بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْضَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَامِكَ يَا حَنِيمُوا الصلاة والسلام عليك يا خطیم الانبیاء والمرشلین وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَامِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ قابل صد احترام سعداد کرام علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں چند گھڑیاں شہدہِ کربلا کی یاد میں بیٹھنے اور ان عظیم المرتبت ہستیوں کو عصالِ سواب کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے بزمِ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عراقین کو حدیہِ تبریق پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خالقِ کائنات منتازمین کے حسنِ نیت سے بڑھ کر عجرِ عظیم عطا فرمائی ہے خطبہ کے دوران میں نے قرآنِ پاک کے جو مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے زندگی کو آزمائش قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کن طریقوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے زندگی ہیوانات بھی گزار رہے ہیں چوپائے سانس وہ بھی لیتے ہیں افضائشِ نسلوں میں بھی ہیں زندگی چرند و پرند بھی گزارتے ہیں اور زندگی انسان بھی گزارتا ہے لیکن چوپائے یا چرند و پرند ان کی زندگی ان کے لیے آزمائش نہیں امتحان نہیں انسان کی زندگی اس کے لیے امتحان ہے امتحان اس سے لیا جاتا ہے جس کو انعام دینا ہو امتحان اس بات کا اظہار ہے یا امتحان کے لفظ سے ہی یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ جو امتحان میں پاس ہوگا وہ انعام کا حق داٹ ٹھہرے گا اب انعام کیا ہے قربِ خداوندی انعام کیا ہے مقامِ رضا کو حاصل کر لینا اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا اور سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا کو پانا ہے ردوان من اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے اس آیت میں ایک تو تاقید لگا کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے لام تاقید اور نون سکیلا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے کس طرح آزمائش ہوگی پانچ انداز پانچ پرچے بیان کیے ہیں بِشَيْئِ مِنَ الْخَوْفِ پہلا امتحان خوف کا وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالوں کی کمی سے وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی سے وَالْسَمَارَات اور پھلوں کی کمی سے بعض مفسرین نے لکھا کہ پھلوں سے مراد باغوں کے پھل ہیں تو بعض نے کہا کہ وہ تو اموال میں ذکر ہو گئے ہیں وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ یہاں سمرات سے مراد یہ ہے کہ مِنَت کا پھل نہیں ملے گا کوئی کام آپ کرتے ہیں کسی کو سمجھاتے ہیں پر وہ آپ کی نصیت پر عمل نہیں کر رہا آپ کسی کو حق کی طرف بلاتے ہیں وہ نہیں آتا مِنَت کا پھل نہیں مل رہا تو پانچ طرح کے امتحانات آگے فرمایا وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ جو ان امتحانات میں سبر کرے ان کو خوشخبری دے دیں سابرین کو خوشخبری دے دیں اِنَّمَا يُوَفَّ سَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب قیامت کے دین اور جسے عجر دیا جائے گا ایک حساب سے دیا جائے گا لیکن جب سابروں کی باری آئے گی تو اللہ بغیر حساب کے عجر عطا کرے گا باز مقامات ایسے ہیں جو ریاضت سے نہیں ملتے بندہ جتنی مرضی ہے وظائف اور تسبیحات کر لے ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتا وہ مقامات صرف مشکلات کو برداشت کرنے سے ہی ملتے ہیں کچھ مقامات ایسے ہیں جو مسائب کو برداشت کرنے کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں بندہ جب مسائب سے گزرتا ہے سبر کرتا ہے پھر اسے اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائش میں ڈالیں گے اور آزمائش کے کتنے طریقے اس آیت میں بیان ہوئے ہیں یہ پانچوں طریقے بیق وقت کسی بندے پر جمع ہونا ضروری نہیں ہے کسی کو مال کی کمی سے آزمائیا گیا کسی کو عزیزوں کی جان ان کی کمی سے آزمائیا گیا کوئی عزیز فوت ہو گیا ان پانچ پرچوں میں سے کسی کو ایک کے ذریعے آزمائیا گیا کسی کو دو کے ذریعے کسی کو تین کے ذریعے قرآن مجید میں آزمائش کے جتنے انداز بیان کیے گئے ہیں کربلا میں امام علی مقام پر وہ سارے اکٹھے ہو گئے وہ سارے انداز آزمائش کے جمع ہو گئے ان سب طریقوں سے نواسہ رسول آزمائش سے گزر رہے ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کوئی ایک مشکل نہیں کوئی ایک آزمائش نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو آزمانے کے جو جو طریقے بیان کیے ہیں ابتلا کے جو طریقے بیان کیے ہیں وہ سارے کربلا میں امام علی مقام پر ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں لیکن قربان جائیں نگاہِ نبوت کے فیض پر حضور نے یہ جو فرمایا نا حسین منی وانا من حسین اس کا راز کھل جاتا ہے کربلا میں آزمائشیں ہار گئیں امام نے ہار گئے بی ایک وقت اتنی آزمائشیں ہیں اور امام سب میں سرخرو ہو گئے ہیں تمام آزمائشوں میں امام سرخرو ہو گئے ہیں دس محرم الحرام جنگ شروع ہونے سے پہلے امام علی مقام نے اپنے فضائل بیان کیے اور یاد رکھیں ضرورت شرعی ہو تو اپنی تعریف خود کرنا جائز ہے تاکہ اگر کسی کو علم نہیں تو اس کو پتا چل جائے اور وہ ظلم نہ کرے ضرورت شرعی ہو تو اپنی تعریف خود کرنا جائز ہے ویسے اپنی تعریف اپنے موں سے اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا اور اگر کوئی دوسرا آپ کی تعریف کرے تو اس وقت بھی آجزی سے کام لینا چاہیے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر شرعی ضرورت ہو تو اس موقع پر اپنی تعریف خود کرنا جائز ہے مثلا کسی علاقے میں کوئی عالم گیا تو وہ خود یہ لوگوں کو بتا سکتے بھی میں عالم ہوں اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنے تو پوچھ سکتے وہ لوگوں کو بتائے گا تو پھر لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے اور اگر وہ چھپ کر کے رہے گا تو ممکن ہے کہ لوگوں کو شریع رانمائی کی ضرورت ہو لیکن ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ شخص شریع رانمائی کر سکتا ہے اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں اپنی تعریف اپنے موں سے کرنا خود جائز ہے امامِ علی مقام نے وہ فضائل جو حضور نے احادیث میں بیان کیے تھے وہ لوگوں کو سنائے میدانِ کربلا میں بائیس ہزار یا تیس ہزار کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے امام کے ساتھ چند افراد ہیں امام یزیدیوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا مجھے اپنا پھول کہا وہ احادیث جن میں فضائل ہیں وہ بیان کی تو آخر میں امام نے فرمایا کہ ان احادیث کو سننے کے بعد تمہارا جو رد عمل ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ کہ تم میری بات کو مان لو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اگر تم اس پر یقین کر لو کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ سچ بیان کر رہا ہوں پھر تم میرے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤ گی کیونکہ کلمہ تم بھی اسی نبی کا پڑھتے ہو جن کا میں نباس آم یہ بات کرتے ہو ایک کلیجہ موں کو آتا ہے کہ بظاہر صرف زبان کی حد تک کلمہ تو وہ لوگ بھی پڑھتے تھے نسبتِ رسول کا دعویٰ تو وہ کرتے تھے امامِ عالی مقام نے فرمایا کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں انہوں کا نوازہ ہوں اور یہ حدیثیں انہوں نے فرمائی ہو اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو تم میری اس بات پر یقین کر لو کہ میں سچ بور رہا ہوں اگر تم یقین کر لو کہ میں سچ بور رہا ہوں تو پھر تم میرے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤ گے کہ یہ حدیثیں اللہ کے رسول کی ہیں اور اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو تو جاؤ ابو سعید خدری سے پوچھو جاؤ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو جاؤ حضرت انس بن مالک سے پوچھو حضرت سحل بن سعد سائدی سے پوچھو حضرت زید بن ارکم سے پوچھو پانچ صحابہ کے نام حضور نے لیے امام علی مقام نے پانچ صحابہ کے نام لیے اور فرمایا یہ اس وقت امت میں موجود ہیں یہ جو فضائل میں نے تمہیں سنائے ہیں یہ پانچوں ان کو بیان کرتے ہیں جاؤ میری عظمت پوچھنی ہے تو انس بن مالک سے پوچھو جو دس سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں جاؤ میری شان پوچھنی ہے تو حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو میدانِ کربلا میں امام نے اپنی شان پر گواہ کون سے پیش کیے ہیں صحابہ کے نام سبحانہ سمجھائیے آپ کو سبحانہ امامِ عالی مقام اپنی عظمت اور شان پر یزیدیوں کے سامنے جو گواہ بیان کر رہے ہیں وہ صحابہ کے نام امامِ عالی مقام فرماتے ہیں یہ صحابہ اس وقت زندہ تھے جو ہستیاں وصال کر چکی ان کا نام نہیں لے رہے ان کا نام امام بیان کر رہے ہیں جو اس وقت موجود تھے فرمایا جاؤ حضرت انص بن مالک سے پوچھو یہ بسرے میں تھے فرمایا جاؤ ابو سعید خدری سے پوچھو یہ مدینہ منورہ میں تھے فرمایا حضرت سال بن سعید سائدی حضرت زید بن ارکم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ان سے پوچھو کہ اللہ کے رسول نے میری شان کیا بیان کی اسے پتا چلتا ہے صحابہ اور اہلِ بیعت آپس میں شیر و شکر عبداللہ بن سبا یہودی نے ایک گروہ تیار کیا تھا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے جس نے مولا علی شہرِ خدا کرم اللہ و وجہُل کریم آپ کو شہید کیا ہے جس نے حضرت امام حسن مجتبا کو زہر دیا ہے اور جس گروہ نے آج میدانِ کربلا میں نواسہِ رسول سے بے وفائی کر کے آپ کو تہتے کر رہے ہیں یہ وہی ایک گروہ ہے جس کے پیچھے یہودی زین ہے جس کے پیچھے عبداللہ بن سبا یہودی کا زین تھا تو امامِ عالی مقام نے فرمایا صحابہ میری عظمت بیان کرتے ہیں جاؤ ان صحابہ سے جا کے میری شان پوچھو لیکن یہ نصیحت کس کو ہوتی ہے جس کے دل میں فکرِ آخرت ہو عبداللہ بن سبا یہودی نے جو چال چلی تھی وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ آج بھی ہم اس سے نکل نہیں سکے امامِ عالی مقام نے جب یہ فرمایا کہ جاؤ ان صحابہ سے جا کے میری شان پوچھو تو شمر اس وقت چلایا اس نے کہا ہم ان حدیثوں کا انکار نہیں کرتے ہم ان حدیثوں کے حوالے سے بیعث نہیں کرتے اس وقت ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ یا یزید کی بیعت کر لیں یا ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں امامِ عالی مقام کے ایک ساتھیتِ حبیب ابنِ مظاہر انہوں نے کہا اے شمر مجھے یہ بتا کہ قرآن میں یہ آیت کن کے لیے آئی ہے ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْئِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَا وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ فرمایا امام کے اس خطاب کو سن کر جو جواب تو دے رہا ہے مجھے لگتا ہے تیرے دل پہ مور لگ چکی تو بھی اسی آیت والوں میں شامل ہے جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی حق کو دیکھ کر حق کو سن کر بھی وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں مورکھنوں کی پند محمد پتھرنوں کی پالا پند کہتے ہیں نصیت کو مورکھنوں کی پند محمد پتھرنوں کی پالا دُدِّن کاغ نوائیہ انت کالیدہ امامِ عالی مقام نے نصیت فرمائی ہے امام چاہتے ہیں یہ تلوار چلانے سے بچ جائیں یہ عبدی بدبختی سے بچ جائیں لیکن ان پر نصیت کا کچھ اثر نہیں ہوا پتا چلا جس پہ نصیت کا اثر نہ ہو اس کے دل پر اللہ نے ہدایت کا دروازہ بن کر دیا ہے جب دل سخت ہو جائیں پھر مٹھی میں کنکریوں بھی کلمہ پڑھ لیں بندہ خود کلمہ نہیں پڑھتا ابو جال کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا لیکن ابو جال نے کلمہ نہیں پڑھا امامِ عالی مقام جب اپنے فضائل بیان فرما چکے اور اس طرف سے اس بات کا اظہار ہو رہے کہ دلوں پہ مور لگ چکی ہے تو امامِ عالی مقام نے فرمایا کیا میری موجودگی میں تم اس لشکر پہ حملہ آور ہوگے جس میں نبی کا نواسہ ہے اس وقت عمر بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور کہا اے اہلِ کافلہ گواہ رہنا پہلا تیر میں نے چلایا ہے جب عمر بن سعد نے تیر چلایا تو پھر دشمنوں کو حوصلہ ملا وہ سارے یزیدی کمانوں پہ تیر چڑھا کے تیر چلانے لگے ادھر امامِ عالی مقام کی طرف سے حبیب ابنِ مظاہر اور مسلم بن عسجہ یہ دائیں اور بائیں تھے میمنہ اور محصرہ پر تھے اور عبداللہ بن عمیر قلبی وہ مبارزت طلبی اکیلے سامنے نکلے کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا تو اس وقت یمین اور یسار یہ دو بھائی تھے یہ عبداللہ بن عمیر قلبی کے مقابلے میں آئے انہوں نے آگے پوچھا تیرا نام کیا ہے عبداللہ بن عمیر قلبی نے اپنا نام بتایا عبداللہ بن عمیر قلبی کی بھی ایک خوش قسمتی کی پوری داستان ہے کہ جب کوفے سے لشکر آ رہا تھا کربلا کی طرف تو یہ اپنے گھر کھویں پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا یہ لشکر کس طرف جا رہا ہے بتایا گیا کہ یزید کے گورنر نے لشکر بیجا ہے نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تو عبداللہ بن عمیر قلبی ان کے دل نے کہا کہ نواسہ رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لئے کلمہ گو جا رہے ہیں وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں گھر بار چھوڑ دوں اور جا کے نواسہ رسول کی خدمت کروں میں نے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر نواسہ رسول سے لڑنے کے لئے جا رہا ہے یہ بات سن کے میں اپنے گھر کے کام کرتا رہوں میرا ایمان مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا تو بیوی نے کہا کہ لے نہ جاؤ مجھے بھی ساتھ لے دونوں میاں بیوی رات و رات سفر کرتے ہوئے کربلا میں پہنچے ہیں امام علی مقام کی خدمت میں اور جب جنگ شروع ہے امام کے رفاقہ میں سب سے پہلے یہی نکلے ہیں نوجوان تھے بڑے بہادر تھے عبداللہ بن عمیر کلبی یمین و یسار جو آئے تھے یزیدیوں کی طرف سے انہوں نے حملہ کیا پہلے انہوں نے کہا عبداللہ بن عمیر کلبی سے کہ ہم تیرے ساتھ نہیں لڑیں گے کوئی ہمارے جوڑ کلا لیکن اس دوران ہی عبداللہ بن عمیر کلبی نے ایک بھائی پہ حملہ کیا ہے اور ایک وار میں ہی اس کو واصل جہنم کر دیا تو یسار نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ پہ روکا انگلیاں کٹ گئیں لیکن دائیں ہاتھ سے وار کر کے انہوں نے یسار کو بھی واصل جہنم کر دیا جب آنن فانن دو سورما یزیدیوں کے دو جوان واصل جہنم ہو گئے تو عبداللہ بن عمیر کلبی کا ایک روب اس لشکر پہ چھا گیا اب کوئی اکیلہ سامنے آنے کو تیار نہیں تھا دو اور جوان نکلے عبداللہ بن عمیر کلبی نے ان دونوں کو بھی واصل جہنم کیا چار یزیدی مر چکے تھے تو شمر نے کہا اے کہ کر کے نہ جانا پورا جتھا حملہ کرو تو اب جب پورا جتھا آگے بڑھا اکیلے عبداللہ بن عمیر کب تک کھڑے رہتے شدید زخمی ہوئے زمین پہ گرے تو ان کی بیوی دوڑی خیمے سے لکڑی کی ایک چھڑی لے کر امامِ عالی مقام نے فرمایا رک جا عورتوں پر جہاد نہیں ہے تو نہ جا اس خوش نصیب خاتون نے کہا اس نے کہا میرا خامن جہاد کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے میں بھی چاہتی ہوں جہاد کرتے ہوئے جاؤں امامِ عالی مقام نے اس کو روکا وہ رک گئی عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہو گئے ان کی لاش اٹھا کے لائے گئی تو یہ پاس بیٹھ کے زخم صاف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے عبداللہ بن عمیر تجھے جنت مبارک سبحان اللہ تُو نے اللہ کی رضا پا لی ہے کہ رسول اللہ کے نوازے کی محبت میں تُو شہید ہوا ہے یہ عبداللہ بن عمیر کلبی کی بیوی اس انداز میں اپنے خامن کو مبارک دے رہی تھی کہ یزیدیوں کے دل متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے شمر نے اپنے غلام سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے جا کر اس زبان کو خاموش کرا دو کہیں یزیدی ہمیں چھوڑ کر اس کافلے کی طرف نہ چل پڑے یہ سن کر کہ جو امام کی محبت میں شہید ہو رہا ہے اسے اللہ جنت اتا کر رہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا اتا کر رہے پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ یزیدی آیا اور اس نے عبداللہ بن عمیر قلبی کی بیوی کے سر پر اسا مارا ہے اور اس کا ماتھا پھٹا ہے اور وہ بھی اپنے خامد کے ساتھ ہی شہید ہو گئی میاں اور بیوی دونوں شہید ہو گئے اس عورت کو کیوں شہید کیا گیا کیوں اپنے خامد کو مبارک دے رہی تھی تو اس میں بھی تبلیغ تھی اس میں بھی فکر آخرت تھی یا اپنے شہید خامد کے پاس بیٹھ کے کہہ رہی تھی تجھے جنت کی مبارک ہو تو انہیں اللہ کی رضا کو خرید لیا ہے اس کو بھی شہید کر دیا گیا امامِ عالی مقام کی چند شانے عام جنگ برپا ہونے سے پہلے ظاہر ہوئیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی یہ بھی تمامِ حجت کی ایک صورت تھی اور یہ بھی اس بات کا اعلان تھا کہ دنیا کو پتا چل جائے نواسہِ رسول بے اختیار نہیں ہے طاقت ہندیاں زور نہ لیا بیٹھے من رضائیں یزیدیوں میں سے ایک شخص مالک بن عربہ وہ سواری دوڑاتے ہوئے آیا اور بعض روایتوں میں ابنِ جوزہ کا نام ہے امامِ عالی مقام نے خیموں کے اقب میں خندق خود کے آگ لگوا دی تھی تاکہ دشمن پشت کی طرف سے حملہ نہ کر سکے اس طرف کو محفوظ کر دیا تھا تو بعض روایتوں کے مطابق مالک بن عربہ سواری دوڑاتے ہوئے آیا اور بعض روایتوں میں ابنِ جوزہ کا نام اس نے آ کر بے عدبی کا ایک جملہ بولا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس نے جنتی جوانوں کے سردار سے کہا معاذ اللہ اس نے کہا آخرت میں تو دوزخ ہے ہی آپ نے دنیا میں بھی اپنے لئے آگ جلالی حبیب ابنِ مظاہر امام کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا امام اجازت دیں تو میں اس نشانے سے تیر ماروں گا کہ جس موں سے یہ لفظ بور رہے نا میرا تیر اس کے حلق سے پار ہوگا اس کے دہن کے اندر جا کے لگے گا میرا تیر میں اس نشانے سے تیر چلاوں گا کہ میرا تیر اس کے موں کے اندر لگے گا اس کے حلق میں پیوست ہوگا یہ بول نہیں سکے گا اب نواسہِ رسول کا اسوہ دیکھیں آپ نے حبیب ابنِ مظاہر کا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا رک جا اللہ کے رسول نے موں پر مارنے سے منع کیا دشمن کیسی بے عدبی کر رہا ہے اور نواسہِ رسول کیسے علم کا اظہار کر رہا ہے انتہا کا صبر ہے فرمایا اللہ کے رسول نے موں پر مارنے سے منع کیا ہے حبیب ابنِ مظاہر کو روکا حبیب ابنِ مظاہر بھی عاشقِ صادق ہے امام کے ان کا امام اس نے اتنی بڑی بیعدبی کی اس کا موں بند کرنا ضروری ہے آپ مجھے اجازت دیں میں اس کے خلاف تلوار چلاتا ہوں امام نے فرمایا بدلہ لینے کے لیے میرا رب کافی ہے پس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کا گھوڑا بدکا اور یہ گھوڑے سے اچھلا ہے اس انداز میں گھوڑے سے گر رہا ہے کہ پیر اس کا رکاب میں پھنس گیا ہے گھوڑا دوڑ رہا ہے اس کا پیر رکاب میں پسا ہوئے باقی دھڑ نیچے ہے گھوڑا اس کو گسیٹتے ہوئے اسی آگ تک لے گیا ہے جس آگ کی نسبت یہ امامِ عالی مقام کے غلاموں کی طرف کر رہا تھا کہ آخرت میں تو ماس اللہ دوزخ ہے آپ نے دنیا میں ان کے لیے آگ جلا دی گھوڑا اس طرح بدکا ہے کہ سوار اچھلا لگام سے آتھ چھوٹ گیا سواری سے نیچے آ رہا ہے لیکن پیر رکاب میں پھنس گیا گھوڑا دوڑتے ہوئے اسی آگ کی طرف گیا ہے اور اس آگ میں جب یہ گر کے جر رہا تھا اس وقت یزیدیوں میں ایک شخص مسروق بن وائل حدرمی وہ لشکر سے نکلا لشکر کو چھوڑ کے اس کا بھائی عبدالجبار وہ اس کے پیچھے دوڑا اس نے کہا تم جنگ چھوڑ کے بھاگ کیوں رہے ہو مسروق بن وائل حدرمی نے کہا جو اللہ کی یہ نشانی دیکھ کر اب بھی حسین کے خلاف تلوار اٹھائے گا اس سے بڑا دنیا میں کوئی بدبخت نہیں مسروق بن وائل نے فوج چھوڑ دی اس نے کہا میں نہیں جنگ کروں گا اللہ نے نشانی دکھائی لیکن اس ایک شخص کا جنگ چھوڑنا اس بات کا اظہار تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی کسی ایک دل پر اس کا اثر ہوا ہے اور جن پر اثر نہیں ہوا ان کے دلوں پہ مور لگ چکی مسروق بن وائل حدرمی نے اپنے بھائی عبدالجبار سے یہ کہا اس نے کہا اتنی بڑی نشانی دیکھ کر اب بھی کوئی حسین کے خلاف تلوار اٹھائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں یہ اللہ نے تمہیں نشانی دکھائی ہے کہ ان کے خلاف تلوار نہ چلاو دیکھو جو لافزنی کرتے ہوئے گیا تھا جس نے بے عدبی کا جملہ بولا اس کا حشر کیسے ہوئے حسین نے تو تلوار نہیں چلائی نواسہ رسول نے تو اسے تیر نہیں مارا کون ہے جو اسے آگ تک لے گیا ہے انہ بچہ ربی کا لا شدی تمہیں ایک موقع دی ہے بچنے کا بچ جاؤ مسروق بن وائل حدرمی جنگ چھوڑ کے الگ ہو گیا دو شخصوں کا ذکر ملتا ہے ایک جنگ چھوڑ کے الگ ہوا امام کے ساتھیوں میں نہیں آیا لیکن دوسرا وہ تھا جس نے یزیدیوں کو چھوڑے تو امام کے غلاموں میں آگے اور وہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے حضرت حر بن یزید ریاہی حر بن یزید ریاہی جو ہیں ان کے حوالے سے مختلف روایات ہیں ایک روایت تو یہ کہ جنگ شروع ہونے لگی اس وقت وہ آئے جب شمر نے جنگ کا اعلان کی ہے حملے کا حکم دی ہے اس وقت سب سے پہلے حر نے روک ہے اس نے کہا میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ تم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کروگے نواسہ رسول پہ وار نہیں کروگے اور یہ بات تو میری توقع کے خلاف ہے کہ تم نواسہ رسول پہ وار کر رہے ہیں حر نے شمر کو روکا لیکن شمر نے کہ مجھے جو آرڈر مل ہے میں اس پر عمل کروں گا میں فوج کو روکوں گا نہیں ایسی لڑائی ہوگی جس میں سر کٹیں گے جس میں بازو کٹیں گے جس میں موتیں ہوں گی تو ہرنے کا ٹھہر جاؤ مجھے پھر اپنا مقام بدل لینے دو جب جنگ ہوگی تو میں دوزخیوں میں نہیں کھڑا ہوں گا میں جنتیوں میں جانتیوں میں ایک روایت تو یہ ہے کہ جنگ کے آغاز میں ہرنے امام کی طرف آنے کا فیصلہ کر لے اور ایک روایت یہ ہے کہ جب رفاقہ سارے شہید ہوگے تو امام نے فرمایتا حل من ناصرین اس وقت ہر اپنی سواری پہ پہلو بدلتا ہے پسینہ ہے اس کے چہرے پر شمر پاسی ہے شمر اپنی سواری پہ ہے شمر نے کہا ہر تو کوفے کے بہادروں میں سے ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ڈر گیا ہے تیرے چہرے پر پسینہ آ گیا ہے سبب کیا ہے اس وقت ہر نے کہا شمر میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ میں کس طرف قدم اٹھاؤں اس لیے میں مسترب ہوں اس لیے میرے چہرے پہ پسینہ آ گیا ہے شمر سمجھ گیا کہ اب ہر اپنے مقام کو بدلنے والے شمر نے روکا شمر نے کہا اس طرف نہ جانا ورنہ شام سے پہلے پہلے تو شہید کر دیا جائے گا سر تن سے جدا ہوگا اس طرف ہی رہو میں انعام کا وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں فلان علاقے کی حکومت دلاؤں گا میں تمہیں سفارش کر کے اتنا مال و دولت دلاؤں گا ہر کو انعام کا لالچ دیا اور موت سے ڈرائیا ہر نے دونوں باتیں سلی موت کی دھمکی بھی انعام کی لالچ بھی لیکن ہر نے اپنی سواری کو ایڈی لگائی اور سواری کو ایڈی لگاتے ہوئے کہا شمر تو جتنی بھی دولت دے گا وہ آخر فنا ہو جائے گی جو دولت آج حسین دے رہے وہ لا سفاہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجہ شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والی یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجہ شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے اور امام کے پاس آکے معافی مانگتا ہے امام میں آپ کا مجرم ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو روکا تھا میں آپ کا گناہگار ہوں کیا مجھے معافی مل سکتی ہے دیکھیں امامِ عالی مقام کی وسطِ قلبی امام کا حلم امام نے فرمایا تیری ماں نے تو تیرا نام ہی ہر رکھا ہے تیری ماں نے تو تیرا نام ہی رکھے کہ آزاد جا تُو دوزک سے آزاد اور پھر امام کے رفاقہ میں شامل ہو کے امام کی طرف سے شہید ہوتے اگر ہر یزیدیوں میں کھڑے رہتے اور یزیدیوں میں شامل رہتے کتنا عرصائش و عشرت کر لیتے پچاس ساٹھ سال پھر دنیا سے جانا تھا قیامت تک جب بھی یزیدیوں پہ لانت ہوتی اور بھی اس لانت میں شامل ہوتی لیکن ایک فیصلے نے ہر کا مقام بدل دیا ہے اب جب شہدائی کربلا پہ سلام پڑا جاتا ہے ان میں ہر شامل ہوتی ہے یہ لانتوں کے بجائے سلام کے مستحق کیسے بن گئے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ایک فیصلہ ایک فیصلہ بروقت ایک فیصلہ بروقت ایک فیصلہ تھا جس نے لانتوں سے نکال لیا ہے اور قیامت تک سلاموں کا حق دار بنا دیا حضرت حر کی اولاد میں کوئی فاتحہ نہیں پڑھ رہا یہ تو امام سے مابت کرنے والے قیامت تک حر کے لئے فاتحہ پڑھتے رہی جب بھی کہیں گے نا شہدائی کربلا کو یا اللہ اس ختم کا ثواب پہنچے حر بھی شامل ہے یہ قیامت تک ان کے لئے فاتحہ خانی ہو رہی ہے بروقت ایک فیصلہ تیسری بار کہہ رہا ہوں آپ کا جو مستقبل ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے انسان کا مستقبل اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دی ہے اور دوسرے مقام پہ فرمایا آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں یہ آپ کا فیصل ہے بعض لو کہتے ہیں حالات کا جبر ہے حالات اجازت نہیں دیتے حالات بڑے سخت ہیں حالات کا جبر کوئی چیز نہیں اگر حالات کا جبر انسان کو صراط مستقیم پر چلنے سے روک سکتا تو اور یزیدیوں کو چھوڑ کے حسینیوں میں نہ سخت ہیں یہ بات نہ کرنا حالات بڑے سخت ہیں فلان کام نہ کرنا حالات کا جبر کوئی چیز نہیں سو سال کے بعد یہاں حدیث پاک بخاری شریف میں بالعموم ایسا ہوتا ہے حضور کی حدیث پاک سو سال میں اللہ سارا سیٹ اپ ہی چینج کر دیتا مسجدیں وہی رہتی ہیں امام اور مقتدی اور بزار وہی رہتے ہیں دکانیں وہی ہیں پر دکاندار بھی اور گاک بھی اور ہمیں معسوس نہیں ہوتا لیکن سانس ہے جو چل رہے جب سانس رک گیا کسی نے نام بھی نہیں لینا جن رشتے داروں کو بلائیں جنازے کے لیے یا فوتی عدی کی خبر دیں گے فلان فوت ہو گیا تو پہلی بات وہ یہ پوچھیں جنازہ کب ہے ہم نے فارق کب ہونے پہلی بات وہ یہی پوچھیں دیدنو دنے راتی اج انا باریاں باریاں وقت نہیں کہ میں اس موضوع پر تفصیل تشریح سے گفتگو کروں صرف حضرت حر کے فیصلے کو سلام کرنا چاہتا ایک فیصلہ ایک مومنانہ فراست کے ساتھ فیصلہ مقام کو بدل دیتا ہے ایک جرت والا فیصلہ دوزق سے نکال کے اللہ بھی راضی ہو نفس کو اللہ کی رضا کا پابند تو بنانا پڑے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شیطان بھی آپ پر راضی ہو اور رحمان بھی آپ پر راضی ہو آج ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے حضرت حر بن یزید ریائی نے ایک فیصلہ کیا اگر حضرت حر یزیدیوں میں کھڑے رہتے تو آج ان کا نام لیتے ہو ہم کہتے حضرت حر یہ عدب کس وجہ سے ہے وہ امام کے غلام بن گئے وہ ایک فیصلہ جو بروقت انہوں نے کیا تھا میرے آقا کریم کی حدیث مبارک ہے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر حضرت حر بن یزید ریاہی امام آلی مقام کے رفقہ میں آپ کے غلاموں میں آگئے امام آلی مقام کے رفقہ میں آپ کے خدام میں اور یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ جب تک امام کے خدام موجود تھے انہوں نے اہل بیعت میں سے کسی کو شہید نہیں ہونے دیا کے ساتھ تھیں پہلے وہ شہید ہوئے اور جب تک وہ موجود تھے اہل بیعت میں سے انہوں نے کسی کو شہید نہیں ہونے دی حبیب ابن مظاہر مسلم بن عسجہ جب وہ شدید زخمی ہوئے اور شہادت کے قریب تھے تو حبیب ابن مظاہر ان کے پاس گئے اور حبیب ابن حبیب ابن مظاہر نے جنت کی مبارک دینے کے بعد کہا کہ ہمارے ہاں مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کوئی وسیعت کرو تاکہ تمہارے بعد میں تمہاری وسیعت پر عمل کروں لیکن میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کوئی وسیعت کر جاؤ اپنی اولاد کے بارے میں یا اپنے پیچھے ہی آ رہا ہوں تو میں وسیعت کیسے کہوں کہ تم وسیعت کرو اس لئے میرے بھائی مسلم بن عوصجہ مجھے معاف کرنا میں آخری وقت تم سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ کوئی وسیعت کرو میں تمہاری وسیعت پوری کروں گا حبیب ابن مظاہر یہ پوچھتے ہیں یہ فرما رہے ہیں مسلم بن عوصجہ کو تو مسلم بن عوصجہ نے شہادت سے پہلے ارشاد فرمایا اے حبیب ابن مظاہر میں کوئی اور وسیعت تو نہیں کروں گا لیکن یہ وسیعت میں ضرور کروں گا جب تک سانسیں چر رہی ہیں نواسہ رسول سے بے وفائی نہ کر میں کوئی اور وسیعت تو نہیں کروں گا کہ فلا کام کرنا فلا کام کرنا نہیں لیکن یہ وسیعت میں ضرور کروں گا جب تک سانسیں چر رہی ہیں رسول اللہ کے نواسے کو اکیلا نہ چھوڑ نہ ان سے بے وفائی نہ کر مسلم بن عوصجہ امام کا ساتھ دینے کی وسیعت کر رہے ہیں اور جام شہادت نوش کی ان کے بعد حبیب ابن مظاہر وہ شہید ہوئے ہیں پھر زہیر ابن قین وہ شہید ہوئے ہیں امام علی مقام کے رفقہ اصحاب پہلے انہوں نے جام شہادت نوش کی پھر حضرت مسلم بن عقیل کے ایک بیٹے عبداللہ بن مسلم بن عقیل انہوں نے جام شہادت نوش کی ہے اور دشمن نے آپ کے سینے کا نشانہ لگا کے تیر مار ہے جس کی انہی دل میں جا کے بیوست ہوئی اس زور سے انہوں نے تیر مار حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور پھر حضرت عقیل جو امام علی مقام کے چچا زاد بھائی ہیں مسلم بن عقیل ان کے بھائی عبدالرحمان بن عقیل وہ بھی تھے وہ شہید ہوئے ہیں آل عقیل ان کے بعد امام علی مقام کے پانچ بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں ایک تو مشہور ہیں جن کو سب جانتے ہیں حضرت عباس لیکن ان کے علاوہ چار اور بھائی شہید ہوئے ہیں محمد بن علی حبو بکر بن علی عثمان بن علی بعض نے کا عمر بن علی بعض نے کا جعفر بن علی امام علی مقام کے علاوہ پانچ بھائی حضرت علی شہر خدا کے پانچ بیٹے شہید ہوئے ہیں لیکن لوگ ان پانچوں کا ذکر نہیں کریں گے لوگ ایک کا ہی ذکر کریں حضرت عباس ہم حضرت عباس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور دیگر جو بھائی امام کے شہید ہوئے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں لوگ دوسروں کا ذکر کیوں نہیں کریں گے اس لیے کہ ابو بکر بن علی عثمان بن تو دنیا کو پتہ چل جائے گا شیر خدا تو محبت کرتے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ ہے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ ہے عثمان بن علی کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور یہ جو عثمان بن علی ہیں جب امام مذاکرات کے لیے جاتے تھے یہ تلوار پکڑ کے امام کے ساتھ چلتے تھے یہ امام کے جیسے ذاتی باڈی گارڈ ذاتی محافظ یہ امام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے عثمان بن علی نوجوان تھے کربلا میں امام سے پہلے شہید ہوئے ہیں ابو بکر نام کی دو ہستیاں کربلا میں شہید ہوئی ہیں ایک شہر خدا کے پوتے ہیں ایک شہر خدا کے بیٹے ہیں امام امام حسن کے بیٹے ان کا نام بھی ابو بکر ہے ابو بکر بن علی وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ابو بکر بن حسن بن علی وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے شہر خدا نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے امام حسن نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے میرا معمول نہیں کہ کتابوں کے حوالے دے کے گفتگو کو بوجل بناوں لیکن کسی دوست کو اگر شوق ہو تو میں دیگر مسالک کے جو لوگ ہیں ان کی تاریخ والی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ابو بکر بن حسن بن علی ابو بکر بن علی یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں یہ صرف ہمارے مورخین نے نہیں لکھا دیگر جماعتوں کے جو مورخین ہیں انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت علی شہرِ خدا کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا شہرِ خدا کے پوتے کا نام بھی ابو بکر تھا اب مجھے بتائیں یہ نام اس خاندان میں کتنا چل رہا خاندان میں وہی نام زیادہ چلتا ہے نا جس سے محبت ہو دشمنوں کے ناموں پر تو نام نہیں نہ رکھے جاتے وہ آدمی آتھ کھڑا کرے جس نے بیٹے کا نام فیرون رکھا ہے دشمنوں کے ناموں پر نام وہ خدا کا دشمن ہے فیرون کیوں ہم نام رکھیں اس کے نام وہ آتھ کھڑا کرے جس نے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو وہ دشمن ہے ہم کیوں اس کے نام پر نام رکھیں جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان غنی کے نام پر مولا علی اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نعرہ تحقیق حق چاہیات آپس میں وہ شیر و شکر تھے میدان کربلا میں امام علی مقام جو بھتیجے شہید ہوئے ہیں حضور سیدنا امام حسن مجتبا کے بیٹے وہ تین ہیں ایک عبداللہ بن حسن بن علی ایک ابو بکر بن حسن بن علی اور ایک قاسم بن حسن بن علی جنہیں ہم قاسم مجتبا کہتے ہیں اور لوگ آتے تھے تو زرہ پہن کے آتے تھے لیکن انہوں نے جنگی لباس نہیں پہنا انہوں نے عام کرتہ پہنا ہے اور جب یہ میدان میں آئے ہیں تو حمید بن مسلم جیسا راوی جو یزیدی لشکر میں تھا وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب امام حسن کے بیٹے قاسم آئے میدان جنگ میں تو یوں لگتا تھا کہ چاند زمین پر اتر آئے ہیں اتنے سونے تھے قاسم مجتبا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا اس قدر خوبصورت تھے حضرت قاسم مجتبا بیٹے کس کے ہیں امام حسن کے جو تصویرِ مصطفیٰ نو عمر تھے شمر نے اپنے ساتھ جو بڑے بڑے جنگی ماہر پہلوان لائے ہوئے تھے ان میں سے ایک تھا ارزق شمر نے ارزق سے کہا کہ قاسم کے مقابلے میں نکلو ارزق نے کہا میری توہین ہے میں اتنا عرب کا مشہور جنگ جو ہوں میں ایک نو عمر کے مقابلے میں نکلوں یہ نوجوان ہے میں اتنا ماہر جنگ جو ہوں سن رسیدہ ہوں پکی عمر کا ہوں میری توہین ہے میں اس نوجوان کے مقابلے میں نکلوں میں نہیں نکلوں گا شمر دشمن تھا لیکن اس وقت اس کے موں سے حضرت امام قاسم کی ایک منقبت نکلی ہے اس نے کہا ارزق اس کی عمر نہ دیکھو یہ دیکھو پوتا کس کا ہے یہ نہ دیکھنا کہ نو عمر ہے تو بچہ ہے نہیں یہ پوتا شیرِ خدا کا ہے یہ علی المرتضی کا پوتا ہے ارزق تکبر میں تھا اس نے کہا شمر مجھے کیا ڈراتی ہو کہ شیرِ خدا کا یہ پوتا ہے میرے چار بیٹے ہیں میں ایک بیٹا بھیجوں نا تو وہ ان کا سر تن سے جدا کر دے گا اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا کہا جاؤ قاسم کا سر لے کے آؤ بڑا بیٹا گیا واصل جہنم ہو گیا قاسم مجھتبہ کو ایک زخم نہیں لگا سکتا تاریخ پڑھ کے دیکھیں یکے بعد دیگرے ارزق نے اپنے چاروں بیٹے بھیجے ہیں چاروں بیٹے بھیجے ہیں چاروں بیٹے جہنم میں پہنچے ہیں قاسم مجھتبہ کو زخمی نہیں کر سکتا اب ارزق خود غصے میں نکلا کہ چاروں بیٹے مر گئے میری تو نسل ختم ہو گئی خود سباری دوڑاتے ہوئے نکلا اور حضرت قاسم مجھتبہ پہ حملہ آور ہوا اس وقت حضرت قاسم مجھتبہ نے فرمایا اے ارزق ہوش کرکش پہ حملہ کر رہا ہے میں علی شیرِ خدا کا پوتا اور پھر آپ نے ارزق کو بھی واصل جہنم کرتی اپنی طرف سے کوئی بندہ مرے نا تو سپس الار خوش نہیں ہوتے کہ میرا بندہ مر گیا لیکن ارزق جب مرا تو شمر ہنس پڑا اس نے کہا یہ کہتا تھا نوجوان ہے اب اس کو پتا چلا ہے پوتا کس کا ارزق نے کہا تھا میں اس نو عمر کے مقابلے میں کیوں جاؤں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہو شمر نے پھر حالانکہ جنابِ امام قاسمِ مجتبہ انہوں نے زرہ بھی نہیں پہنی ہوئی انہیں نے صرف کرتہ پہنا ہوا تھا شمر نے اب کسی ایک کو ان کے مقابلے میں نہیں بھیجا وہ یہ منظر دیکھ چکا تھا کہ پانچ بہادر مر چکی ہیں چار جنگ جو بیٹے ہیں اور ایک ان کا باپ جو بہت ماہر تھا لڑائی میں وہ سب کچھ بھول گیا تھا یہ بھی تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ارزق حملہ آبر ہوا حضرت امام قاسمِ مجتبہ پر تو آپ نے فرمایا ارزق تو اتنی تیزی میں آیا ہے اپنے بیٹوں کی موت کو دیکھ کر کہ تو اپنی سواری کی زین میں کس نہیں سکا وہ ڈھیلی ہے تو حملہ آبر ہوگا تو گر جائے گا اس نے جب سواری کی زین کی طرف دیکھا تو حضرت امام قاسمِ مجتبہ نے آگے بڑھ کے حملہ کیا فرمایا تو آج جنگ کے سارے گر بھول گیا اس ہال نہ حالانکہ تھوڑا سی دکھ اس کو آیا نا تو فرمایا تو جنگ کے سارے گر بھول گیا ہے لیکن علی کا پوتا ان حالات میں بھی جانتا ہے تلوار کس طرح چلا نہیں ارزق کو واصل جہنم کر دیا ہے شمر نے پھر ایک پورا جتھا بھیجا ہے حضرت امام قاسمِ مجتبہ کے لیے جناب قاسمِ مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سواری سے زمین پہ آئے ہیں تو اس قیفیت میں آپ زمین پہ تشریف لائے ہیں کہ پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے اور بعض تاریخ کی روایات بیان کرتے ہوئے تو کلیجہ موں کو آتا ہے کہ امامِ عالی مقام جب تشریف لے گئے ہیں حضرت قاسمِ مجتبہ کو اٹھانے کے لیے تو بازو ادھر کٹا ہوا ہے سر ادھر پڑا ہوا ہے چونکہ انہوں نے کوئی جنگی سامان تو نہیں پہنا ہوا تھا جنگی لباس نہیں پہنا ہوا تھا تو ان کا جسم مختلف حصوں میں بٹ گیا ہے اور لاشوں کو تو امام اٹھا لیتے تھے یک بار گی پر ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے چادر کو بچھایا ہے اور کٹے ہوئے آزا کو چادر میں رکھا ہے اور پھر چادر کو تیہ کر کے یوں جیسے گٹھڑی اٹھائی جاتی ہے اس طرح حضرت قاسمِ مجتبہ کو اٹھایا ہے ان کے بعد امامِ عالی مقام کے بھائی حضرتِ عباس وہ جامِ شہادت نوش کرتے ہیں اور جب حضرتِ عباس سواری سے زمین پہ آ رہے ہیں تو آپ کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں محکم بن تفیل نے آپ کے بازو پہ وار کیا تو بازو کٹ گیا پھر دوسرے بازو پہ وار آپ نے تلوار دوسرے بازو میں پکڑ لی دوسرے بازو پہ وار لگا وہ بھی تلوار اٹھانے کے قابل نہ رہا تلوار گرنے لگی تو اس وقت آپ کے ہونٹوں پہ وار کیا گیا چہرے پہ وار کیا گیا حضرتِ عباس سواری سے زمین پہ آ رہے ہیں تیس سال عمر مبارک ہے بھرپور جوانی ہے عباس جیسا اور کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے جب سواری سے زمین پہ آئے امام تشریف لے گئے تو کیا دیکھا حضرتِ عباس کی آنکھیں خون سے بھری ہوئی ہیں کیونکہ ہونٹ پٹے ہوئے تھے چہرے پہ زخم تھا جب زمین پہ گرے ہیں تو خون سارا آنکھوں کی طرف چلا گئے آنکھیں بھری گئیں خون سے امام تشریف لے گئے اپنے بھائی کے پاس بیٹھے عباس آنکھیں کھولو مجھے دیکھو عباس ارز کرتے ہیں آقا حسین اپنے رمال سے میرا چہرہ ساف کر دیں میری آنکھیں خون سے ساف کر دیں میں چاہتا ہوں آخری وقت آپ کا دیدار کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں امام نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہے اور ان کا چہرہ ساف کیا ہے تو حضرتِ عباس نے آنکھیں کھول کے امام کی طرف دیکھا مسکرائے امامِ عالی مقام نے فرمایا اباس سینہ پھٹا ہوا ہے بازو کٹے ہوئے ہیں اور تو مسکرہ رہا ہے آپ نے ان کے حوصلے کی داد دی تو عباس ارز کرتے ہیں آقا حسین میں اس لئے مسکرہ رہا ہوں جیسا تکیہ مجھے آخری وقت ملا ہے ایسا تکیہ تو کسی کو نہیں ملے گا نواسہِ رسول جنتی جوانوں کے سردار ان کے زانوں پر سر رکھ کے میں جان دے رہا جیسا تکیہ مجھے آخری وقت ملا ہے ایسا تکیہ تو کسی کو نہیں ملے گا جامِ شہادت نوش کیا اس وقت امامِ عالی مقام کی کیفیت کیا ہوگی ایک عزیز شہید ہو جائے تو کلیجہ موں کو آتا ہے یہاں تو پانچ بھائی شہید ہو چکے ہیں ان کے بعد شہزادہ علی اکبر انہوں نے جامِ شہادت نوش کیے اور جب شہزادہ علی اکبر سواری سے زمین پہ آ رہے ہیں یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں کہ ابتدان پورا لشکر پورے لشکر سے ٹکرایا تھا یہ جو ایک ایک کر کے شہادتیں ہوئی ہیں یہ تو آخر میں ہوئی ہیں جب گھر کے چند افراد رہ گئے تھے حضرت عباس شہزادہ علی اکبر قاسمِ مشتبہ یہ ایک ایک کر کے شہید ہوئے ورنہ پہلے پورا لشکر پورے لشکر سے ٹکرا تھا رہے امام کے دو بھانجے حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے اونو محمد جب بی بی انہیں لے کے آئی ہیں امام کی بارگاہ میں اجازت کے لیے تو امامِ علی مقام نے فرمایا میں اپنے بھانجوں کو اجازت نہیں دوں گا میں انہیں نہیں جانے دوں گا کہ یہ پھول کٹے تلواروں سے نو عمر بچے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ ایک بھائی کی عمر تیرہ سال دوسرے کی پندرہ سال تھے تیرہ اور پندرہ سال کی عمر میں نو عمری ہے اٹھتی ہوئی عمر ہے امام نے فرمایا میں انہیں تلواروں سے کٹتا وہ نہیں دیکھ سکتا حضرت بی بی زینب نے عرض کیا آقا حسین اگر آج میں اپنے یہ پھول آپ کے قدموں پہ نہ واروں قیامت کے دن سیدہ خاتون جنت امی فاطمہ کو میں کیا عرض کروں گی کہ جب میرے بھائی پہ مشکل وقت آیا تھا تو میں نے اپنے بیٹے بچا لیے تھے میں نے اپنے بیٹے نہیں ان پہ قربان کیے تھے باعصرار اجازت مانگ رہی ہیں تو امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے زینب میں نے اپنے دل پہ سبر کی سل رکھ لی ہے میں اپنے بھانجوں کو اجازت دیتا ہوں پھر اونوں محمد تلواروں سے زخمی ہوتے ہیں جسم چھلنی ہوتے ہیں زمین پہ گرتے ہیں جام شہادت نوش کر لیتا ہے کس قدر امتحانات امام علی مقام پر ہیں بعض دشمنان بے عدوی کر رہے ہیں ادھر آئیزہ و اکارب شہید ہو رہے ہیں ادھر پردے دار بی بیوں کے پردے کا خیال ہے ادھر عزت دین کو سر بلند کرنے کی ذمہ داری ہے شروع میں میں نے کہا تھا ازمائش کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے جمع ہو گئے لیکن نواسہ رسول گھبرائے نہیں ہیں سبر کا دامن پکڑے اور سرخ روئے ان ازمائشوں میں شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے تو انہوں نے صدا دی جب سواری سے زمین پر تشریف لا رہے تھے یابتا ادھرکنی امام علی مقام تشریف لے گئے شہزادہ علی اکبر کا سر گود میں رکھا ان کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ پورا جسم زخمی تھا لیکن چہرے پر کوئی زخم نہیں تھا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا امام علی مقام نے جب ان کا سر گود میں رکھا تو شہزادہ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے امام علی مقام نے فرمایا صبح سے اب تک میں نے شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں کسی شہید کو آخری وقت روتے ہوئے نہیں دیکھا شیرِ خدا کا پوتا کیوں رو رہا ہے میرا بیٹا علی اکبر میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے تو شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں اببا جان میں آپ کو اکیلا دیکھ کے رو رہا ساتھ جتنے آئے تھے وہ سب شہید ہو چکے آپ کے بھائی شہید ہو گئے بھتیجے شہید ہو گئے بھانجے شہید ہو گئے آوان و انصار شہید ہو گئے خدام و غلام شہید ہو گئے اب تو کافلے میں کوئی جوان مرد ایسا نہیں رہ گیا جو تلوار اٹھا کے میرے باپ کے ساتھ کھڑا ہوں جو دشمن کو آپ کی طرف آنے سے روک سکے میں آپ کو اکیلا دیکھ کے رو رہا ہوں آپ کی تنہائی کو دیکھ کے رو رہا ہوں دشمنوں کے نرگے میں اب میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے تو امام علی مقام نے اس وقت جو جملہ فرمایا وہ آج ہم سب کے لیے سبق ہے امام نے فرمایا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے فرمایا میرے بیٹے جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین فرمایا جب اللہ کی رضا مل گئی مسائب بڑھ رہے ہیں سبر بڑھ رہا ہے وہ امام قرب خدا کے مدارج تہہ کر رہے ہیں مسیبت جتنی بڑی سبر اتنا بڑا سبر جتنا بڑا درجہ اتنا ہی بڑا فرمایا مسائب بڑھتے جا رہے ہیں تو میرا سبر بھی تو بڑھتا جا رہا ہے جب سبر بڑھتا جا رہا ہے تو قرب خداوندی میں درجہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ان کے بعد امام جس مرحلے سے گزرے ہیں شہزادہ علی اصغر ان کی شہادت بعض تاریخی کتابوں میں ان کا نام عبداللہ آتا ہے اور انہیں علی اصغر کہا جاتا تھا علی اکبر علی اوسط علی اصغر حضرت سید سجاد جو ہیں سجاد ان کا لقب ہے نام ان کا بھی علی تھا زین العابدین بھی لقب ہے لیکن نام ان کا بھی علی تھا علی اکبر علی اوسط علی اصغر چھے ماہ کی عمر حضرت شہزادہ علی اکبر کے حلق میں تیر پیوست ہوتا ہے یہ اس بات کا اعلان تھا امام کی جنگ انسانوں سے نہیں ہے امام کی جنگ درندوں کے ساتھ تھی بچوں پر ظلم کرنا بچوں پر تیر چلانا بچوں کو اپنے ظلم کا شکار بنانا یہ انسانوں کا کام نہیں یہ درندوں کا کام امام علی مقام نے حضرت شہزادہ علی اصغر کو ننی سی قبر کھود کے علی اصغر کو گاڑ کے حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے بس آخری بات کر رہا ہوں کربلا میں امام نے کسی شہید کو دفنایا بھی ہے ایسا موقع ہی نہیں ملا مسلسل جنگ ہو رہی تھی کسی شہید کو دفنایا نہیں ہے ہاں لاشیں اکٹھی کی ہیں ایک جگہ شہیدوں کو لٹایا ہے شہید کی لاش اٹھا کے لاتے تھے لیکن کسی شہید کو دفنایا نہیں سوائے حضرت علی اصغر کے ننی سی قبر کھود کے علی اصغر کو گاڑ کے حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو بعض علماء نے لکھے حضرت شہزادہ علی اصغر کو کیوں دفنایا ہے باقیوں کو تو نہیں دفنایا انہیں کیوں دفنایا ہے امام جانتے تھے جب میں شہید ہو جاؤں گا پھر گھوڑے دوڑیں گے لاشوں پر جوانوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑیں تو اور بات ہے چھے ماہ کے علی اصغر کے جسم پر گھوڑے نہ دوڑیں کیونکہ اگر چھے ماہ کے شہید کے بدن پر گھوڑے دوڑے تو اسی وقت قیامت آ جائے گی عذاب آئے کا امام جانتے تھے جب میں شہید ہو جاؤں گا پھر گھوڑے دوڑیں گے لاشوں پر کہیں چھے ماہ کے شہید کے بدن پر گھوڑے نہ دوڑیں یہ بھی امام نے امت کی خیرخائی کی ہے کہ چھوٹے شہید کو دفنا دیا ہے ورنہ اگر شہزادہ علی اصغر کے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑتے اللہ کی ناراضگی کا کیا عالم ہوتا امام علی مقام نے جو دکھ برداشت کیے انہیں بیان کرنا آسان ہے انہیں سمجھنا مشکل ہے آج ان الفاظ پر گفتگو کو سمیٹھتا ہوں امام علی مقام کا عزم و حمد قیامت تک دنیا آپ کے صبر کو سلام پیش کرتی رہے گی قیامت تک اہل حق آپ کے صبر سے رہنمائی لیتے رہیں گے مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی امام علی مقام نے دین کی کسی قدر کو پائے مال نہیں ہونے دیا کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ امام یا آپ کے رفقہ میں سے کسی کی نماز قضا ہوئی اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کا وہ جذبہ نصیب فرمائے کل انشاءاللہ عزیز امام علی مقام کا پیغام شہادت وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ تعالی ہمیں ان شہداء کی عظمت کو سمجھنے اور شریعت متحرہ کے مطابق ان کی یادیں منانے اور ان کے دیوے سبق پر عمل کرنے کی توفین کتا فرمائے یہ دکھ کس کے لئے امام نے برداشت کیے دین کا پرچم سر بلند رکھنے کے لئے اور آج اگر کوئی دین سے بے وفائی کرے تو ہم خون حسین سے شہادت حسین سے وفا کرتے ہوئے دین کے پرچم کو بلند رکھیں گے کی محمد سے وفا دونے تو ہم یہ آج محرم شریف کی نومی رات ہے کل نومحرم ہے پرسوں دس محرم ہے پہلی گفتگو میں جب پہلے دن میں یہاں حضر ہوا تھا تو یہ بات میں نے ارز کی تھی کہ مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے محرم کا روزہ پچھلے گناہ ماف کروا دیتے ہیں یو کفر السانت المادیہ جسے اپنے گناہ بخشوانے کی فکر ہے وہ ان دنوں کی قدر کریں نومحرم کو روزہ رکھیں دس محرم کو روزہ رکھیں وہ جو فضیلت ہے وہ تو دس محرم کے روزے کی ہے لیکن حضور نے اشارت فرمایا تھا آئندہ سال ہم دو روزے رکھیں گے تو میں آپ کی یہ بات میں آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ کل نومحرم ہے پرسوں دس محرم ہے آپ دو نوم دن روزے رکھیں کل بھی افتاری کے بعد یا افتاری سے پہلے آپ دعا کریں اور انشاءاللہ محفل میں بھی ہم یہ سال سواب کریں گے اور پرسوں دس محرم ہے پرسوں بھی آپ لوگ ختم مبارک شہدہ کربلا میں شامل ہوں اور پرسوں کا بھی روزہ رکھیں یہ دو دن برکتوں والے ہیں اور عظمت والے ہیں اور شان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قدر کرنے اور شریعت متارہ کے مطابق شہدہ کی یاد منانے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وآسخابہ مبارک وسلم الہ العالمین جو تلا وسنہ خانی بیان جو عمال حسنہ کیے گئے نے اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت اتا فرما اور اپنی جناب سے عالی عجر و ثواب اتا فرما الہین ختمات شریفہ کا ثواب ان عمال حسنہ کا ثواب اس محفل کا ثواب امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں حدیعتاً توفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام خلفائے راشدین آلِ اطہار حسنین کریمین شہیدین طیبین طاہرین کمارین منیرین حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نحما کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام شہدائے کربلا کو عصالِ ثواب کرتے ہیں قبول فرما ہم سب غلاموں کی طرف سے یہ توفہ شہدائے کربلا کی بارگاہوں تک پہنچا دیں الہی شہدائے کربلا کے دراجات کو مزید بلندیاں اور رفتیں عطا فرما